بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ یا شب برات کا مہینہ کہلاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا احتمام فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحفظو من شعبان مالا یتحفظو من غیرہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر شعبان میں احتمام فرماتے کسی اور مہینے میں اس طرح احتمام نہیں فرماتے تھے ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں شعبان الشہری ورمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک وطالہ کا مہینہ ہے یعنی شعبان کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی طرف کی اور فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہی نہیں یہ بھی ارشاد فرمایا شعبان المتحر ورمضان المکفر شعبان پاک کر دینے والا مہینہ ہے اور رمضان گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت اتا فرما اور رمضان تک پہنچا دے یعنی یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے تو اس مہینے میں خاص طور سے احتمام ہونا چاہیے اگر طہارت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو طہارت کی پابندی کریں اور طہارت معمول ہے تو اور اس میں اضافہ کریں اور نئے جذبے کے ساتھ نئے شوق کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں اور پھر رمضان المبارک میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کریں